جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ ہجے تو آپ کو بتاؤ مدینے والے صحابہ جن کو انسار کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی دولت تمام کی تمام اسلام کی راہ میں قرمان کر دی اور کہا کہ جو مسلمان مرکہ سے مدینہ تشریف لے کر آئے ہیں وہ اپنا گھرمار چھوڑ کر آئے ہیں ہم ان کی مدد کریں گے ہم اپنی جائدات میں ان کو حصہ دیں گے ہم اپنی دولت میں ان کو شریک کریں گے اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایک انساری صحابی کے ساتھ ایک ایک مہاجد صحابی کو جھوڑ دیا اور ان کے درمیان قوت قائم فرمائی یعنی ایک مہاجد صحابی کو ایک انساری صحابی کے حوالے کر دیا کہ اس کا خیال تم رکھو گے ان کا خیال تم رکھو گے اور اے فلان ان کا خیال تم رکھو گے آئیے میں آپ کو ایک نمونہ دکھاؤں چند نمونے آپ کے سامنے پیش کروں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی دولت اسلام کی راہ میں قرمان کر دی حضرت علف رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوض رضی اللہ عنہ حجرت کر کے ہمارے درمیان آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سعید بن ربع کے ساتھ ان کی اخوپت قائم فرمائی یعنی ان کو ان کے حوالے کیا حضرت سعید بن ربع نے کہا کہ اے عبد الرحمن میں مدینے میں بہت زیادہ ماندار ہوں میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے لیکن آج سے میں اپنی دولت کے دو حصے کرتا ہوں آدھا حصہ تمہارا ہے آدھا حصہ تمہارا ہے